موسیقی 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 سورے کی تلاوت اور ترجمہ کی سعادت حاصل کریں گے جو اپنے آپ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی بہت ساری انفرادیتیں ہیں جس کی بہت ساری صفات ہیں جس کے بہت سارے فضائد ہیں مختصر سورہ ہے لیکن اپنے اندر اتنی جانعیت رکھتا ہے کہ اس کو توحید کا منبر کہا جاتا ہے سور اخلاص اس کا مشہور نام ہے سور اخلاص اور اس کو سور اخلاص اس لئے رہتے ہیں حالانکہ یہ لفظ اس سورے میں مستمر نہیں ہے لیکن اس کا نام سور اخلاص اس لئے رکھا بیا ہے کہ یہ سور خالص توحید کو بیان کرتا ہے یعنی ایک ایسی پیوریٹی ہے توحید کے مامنے میں کہ اس سے ہٹ کر اور کوئی پیوریٹی کا تصور نہیں ہو سکتا اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے مامنے میں اور جو اللہ تعالیٰ کے یعنی خدا کے پانچ بیسیک قوالیٹیز بیان کیا گئے ہیں کہ تم کسی کو خدا ماننے یا تسلیم کرنے سے پہلے ان پانچ قوالیٹیز میں ان پانچ قرائیٹیریا میں اس کو رکھ کر دے لو تو اگر کوئی ان پانچوں میں فٹ ہو جائے تو وہ خدا ہے اور اگر ایک قوالیٹی بھی اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو تو اس کو خدا ماننے کا کوئی تصبر نہیں ہے اس لئے اس کو سور اخلاص کہا جاتا ہے یعنی یہ نام اس صورت کے لئے بطور علامت مستانی نہیں ہوا بلکہ اس کے مضامین اور اس کے مطالب کا ایک جامع عنوان ہے یعنی پوری جامعیت رکھتا ہے یہ نام اس کے علاوہ بھی اور اس کے نام ہے جیسے کہ سور توحید ہے چونکہ توحید کا تذکرہ اس کے اندر ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو توحید کا سورہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ توحید کے لئے اخیدے ہیں اس کو بڑی جامعیت یعنی کمپرہنسیو سٹائل میں اور بہت ہی دلکش پیرائے میں بیان کیا گیا ہے اور بڑی شانوالا سورہ ہے بڑی جو ہے رفت رکھتا ہے یہ سورہ اس کو سور نجات بھی کہا جاتا ہے سور اخلاص بھی کہا جاتا ہے سور توحید بھی کہا جاتا ہے سور نجات بھی کہا جاتا ہے کیوں نجات سور نجات کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ سورہ ہے جس کے ذریعے انسان کفر اور شرک کی گندگیوں پلینگیوں اور آلوپیوں سے نجات حاصل کرتا ہے اور اس سورے پر مضبوطی کے ساتھ جن جانے والے کو جہنم سے بھی آزادی مل جاتی ہے یعنی ایسی خالص تورید ہے اب آپ اس کے فضائل پڑھیں گے تو آپ کو خودتازہ ہو جائے گا کہ یہ سورہ جو بالکل چار آیاتوں پر مشتمل ہے کتنا جانے اور کتنا جو ہے کمپرینسیف سورہ ہے اس سورے کو سورے مخشقشہ بھی کہتے ہیں یہ نام آپ بہت کم سنتے ہوں گے اخلاص توحید سورے نجاتی پھر بھی زیادہ سننے کو مل جاتے ہیں لیکن سورے مخشقشہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو سورے مخشقشہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مخشقشہ لفظ خشقشہ سے بنا ہے خشقشہ اور خشقشہ ربی ہمیں کہتے ہیں بیماری سے شفایات ہو جاؤں یعنی یہ سورہ وہ ہے جس کے ذریعے ایک ایسی بیماری سے انسان نجات با لیتا ہے جو کفر اور شرک کی بیماری ہے دیگر ساری بیماریوں سے بچنا یہ بہت آسان کام ہے اور کوئی بھی بیماری کفر اور شرک سے بڑی بیماری نہیں ہے سب سے بڑی بیماری اگر کوئی ہے تو وہ کفر اور شرک ہے تو یہ سورہ اس بیماری سے انسان کو بچا لیتا ہے اسی طریقے سے اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ اساس اساس کہتے ہیں بنیاد کو کسی بھی چیز کا جو میم رہتا ہے اساسی اس لیے اس کو کہتے ہیں اساس اور اس کو سورہ اساس اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل اس کا جو جو مہن تیار ہوتا ہے انسان کی یعنی اخیدے کا اخیدت کا ایمان کا عمل کا یہ جو مہن وہ تیار کرتا ہے اس کی جو بنیاد ہے جو اس کا بیس ہے وہ اخیدہ توحید ہے اور وہ اخیدہ یہ سورہ فرام کرتا ہے اور اس کے بغیر نہ آپ کو توحید حاصل ہوتی ہے نہ آپ کو ایمان حاصل ہوتا ہے اور جب ایمان ہی حاصل نہ ہوتا پھر تو عمل تو کسی کام کوئی نہیں اس لیے اس کو سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے اور ایک نام اس کا سورہ مانعہ بھی ہے مانعہ کہتے ہیں بچانے والا مانعہ کہتے ہیں بچانے والی تو ایسی سورت جو انسان کو دوزخ کی آگ سے عذاب سے بچا لیتی ہے سورہ نور بھی اس کا نام بتا جاتا ہے حالانکہ ایک سورہ نور اور ایک بھی سورہ ہے قرآن مجید میں لیکن اس سورے کو بھی صفاتی نام کے طور پر سورہ نور کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو نور پاشیاں بیان کی گئی ہیں سورے کی کہ یہ ایسی ہیں کہ پوری دنیا اس سورے کی نور سے منور ہو جاتی ہے اور جو اخید توحید کے ساتھ اس سورے کی مدد سے جم جاتا ہے تو اس کا دل اس کا ذہن منور ہو جاتا ہے سورے امان بھی اس کا نام بتا جاتا ہے امان اس لئے کہتے ہیں اس سورے کو کہ جو مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ یقین کے ساتھ اس سورے میں دیئے گئے جو نکات ہیں اس سے اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے یعنی وہ اپنے اندر اتار لیتا ہے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ماننے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے جلال سے اللہ تعالیٰ سے غصے سے اس کو امان مل جاتی ہے اب آپ جو فضائل اس کے پڑھیں گے تو آگے آپ کو آئے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ انسان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے غصب سے امان حاصل کرتا ہے تو اس کی آیتوں کے تعلق سے تو یہ مشہور بات ہے اور اجماع بھی اسی پر ہے کہ چار آیتیں اس سورے کی ہیں لیکن بعض لوگوں نے اس کو پانچ آیتیں والا سورہ بھی کہا ہے جیسے کہ قل واللہ احد ایک آیت ہے اللہ السمد دوسری آیت ہے لم یلد ولم یولد ایک آیت ہے ولم یکل لہو کفون احد ایک آیت ہے تو یہ حساب سے چار آیتیں ہوئی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں لم یلد الگ آیت ہے اور ولم یولد الگ آیت ہے تو اس حساب سے وہ پانچ آیتیں والا سورہ کہا جاتا ہے لیکن زیادہ تر علماء کا مفسرین کا اور روایتوں کے حساب سے ماننا یہی ہے کہ یہ چار آیتیں ہی ہیں اور اس کے نازل ہونے کے تعلق سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے جیسے کہ بعض صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ شریف میں نازل ہوا یا مدینہ شریف میں نازل ہوا اس کے تعلق سے مختلف روایتیں ملتی ہیں اس کے تعلق سے بھی ہے کہ بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا بعض کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا لیکن زیادہ تر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے دو بار بھی نازل ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ میں نازل ہو گیا تھا بعد میں پھر اس کو ضرورت کے تحت یاد دلایا گیا جہاں اسی ضرورت پیش آگئی وہاں پر پھر ایک بار جبیلی علیہ السلام کو یہ سورہ دے کر بھیجا گیا کہ جواب دو کافروں کو تو اب ہم جب شان نزول پڑھیں گے اس کا شان نزول کے تعلق سے جو مختلف روایتیں ہم کو ملتی ہیں جب ہم وہ پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دو مرتبہ نازل ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے تو حدیث کی کتابوں میں تو آپ کو دونوں روایتیں ملتی ہیں اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے چند روایتوں سے کہ اس سے ہم کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمان نے نازل ہوا ہے امام احمد بن حمل روایت کرتے ہیں کہ ابو العالیہ ابن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ مشرقین کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مکرمان میں اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب پر آپ ایمان لانے کا ہم کو حکم دیتے ہیں جو دعوت دیتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں اس کا کچھ نصب نامہ بھی تو ہوگا کون ہے کس کا بیٹا ہے کیسا پیدا ہوا اس کے رشتہ دار کون ہیں کیونکہ ان لوگوں کا جو مزاج تھا وہ بلکل اسی انداز کا مزاج تھا کیونکہ بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے ان کے خدا کی بیوی بھی ہوتی تھی بچے بھی ہوتے تھے ان کے ماں باپ بھی ہوتے تھے تو وہی انداز سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے خدا کی جس خدا کی عبادت کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کی پہچان ہو جائے لوگ جو ہے پہچان کا ذریعہ ایسے ہی سمجھتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی اگر میں کسی انسان کو بولوں کہ کیا بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ یہی کہے گا کہ ہاں میں فلان کا بیٹا ہوں فلان کا بھائی ہوں یہ انداز ہے پہچان کا یہ انداز ہوتا ہے کبھی بیٹے سے باپ کی پہچان کبھی باپ سے بیٹے کی پہچان کبھی وہ فلان کے کزن کبھی وہ فلان محلے کے رہنے والے اس انداز سے لوگوں کی ایک مزاج بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی لوگ اسی انداز سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو حضور کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ جس خدا کی عبادت کی دعوت ہم کو دے رہے ہیں اس کا نصب کیا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سورہ نازل ہوا اس سورے کے معنی اور مطالب انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی در میں پڑھیں گے ایک اور روایت بھی ہے جو حضرت شابی حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اپنے رب کا نصب نامہ بتائیے آپ کی دعوت کو خبول کرنے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن کچھ پہچان تو ہونا چاہیے کہ اللہ کیسا ہے کیا ہے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ابھی وائل حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ خوریش کے لوگوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اپنے رب کا نصب نامہ بتائیے کیونکہ دیکھیں آپ جس کسی کا بھی پوچھنے کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی انداز کا ہے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا ایک یہودی کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ سب مل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی تھا جو بہت مشہور اور بہت ہی تاختور یہودی بتایا جاتا تھا اور اس بہت اثر و رسوغ بھی تھا اس کا یعنی حاکموں کی طرح یعنی سرداروں کی طرح اس کا شمار تھا وہ بھی آیا انہوں نے بھی کہا کہ یہ اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے اب یہ بتائی اللہ کو کس نے پیدا کیا ان کے سوچنے کا انداز تھا وہ انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا نا تو پھیک ہے بتائی اللہ کو کس نے پیدا کیا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایسے بھی اٹھ سکتا ہے پھر جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہئے اس انداز سے سوچتے ہیں لوگ تو اس طرح کا سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بتائیے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبناک کیفیت میں آگئے حضور کو ناراضگی ہو گئے اس طرح کا سوال دیکھ کر تو اس وقت جبریل علیہ وسلم حاضر ہوئے اور حضور کو تسلی دی کہ آپ ناراض نہ ہوں کیونکہ یہ نادان لوگ ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو پھر یہ سورہ نازل کیا گیا ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نظران کے نصارہ کا ایک وفد آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے یعنی حقیقت کیا ہے کیسے مانے ہم رب کو خدا کو ماننا ہے اور ایک ماننا ہے تو کیسے ماننا کیا کیا ذہن میں اپنے لانا چاہیے اس کی صفات کو کسی چیز کو ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایک بات ذہن میں آنا چاہیے نا کس اینگل سے ہم مانیں ذات کو تو دیکھ نہیں سکتے بغیر دیکھے ماننا ہے تو کم از کم صفات ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم وہ صفات کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں یا اگر کوئی میٹریلسٹک چیز کا نام خدا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ خدا کیسا ہوتا ہے سونے کا بنا ہوا ہے چاندی کا بنا ہوا ہے یا خود کا بنا ہوا ہے کیا ہے کیا تو اللہ تعالی کے رسول اللہ صلی اللہ الرسول نے جواب میں فرمایا کہ بھئی میرا رب ان چیزوں میں سے نہیں ہے وہ کسی چیز کا بنا ہوا نہیں ہے وہ خود سب کا بنانے والا ہے تو وہ کسی چیز سے کیسے بنے گا اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جامع بات ان کو وطانی تھی کہ بعد بھی بہترین ہو جائے اور ان کو اتمنان بھی ہو جائے سوال کرنے والوں جواب بھی اتمنان بخش مل جائے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا بارال یہ واقعہ جو ہے نصارہ کے وفد کے آنے کا یہ مدینہ منورہ کا ہے تو اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی تھی پھر بعد میں اس کو ضرورت کے وجہ سے نازل کیا گیا اب اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں سورے میں کافی غلط فہمیاں انسانوں کے ذہنوں میں جو بھر رہی تھیں وہ ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا اس سورے کو مضبوطی کے ساتھ اپنے اخیدے کا مبدہ بنا لو لازمی و انصر بنا لو تو پھر تم کو خدا کی وحدانیت کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اب میں اس سورے کے جو مانے ہیں وہ مانے بھی بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کی فضیلت کے بارے میں بھی جانگاری حاصل کریں گے کہ یہ سورہ اپنے آپ میں کتنی فضیلتوں والا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کے کسی مہم پر روانہ کیا تھا تو ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ جماعت بناتے امامت کرتے ہر رکعت کی قرات کے ختم ہونے کے بعد سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہر رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرتے جب وہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لشکریوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جب سے امیر بن کے وہاں گئے ہیں جتنی منی نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں ہر نماز میں سورہ اخلاصی پڑھتے رہے ہیں یہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سورت کبھی کوئی آیت اس طرح سے نماز میں پڑھی جائے یہ کیا ہے ہر سورہ ہر رکعت میں ہر خیرات کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاصی پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے کیا وجہ ہے دوسری سورتیں بھی تو ہیں صرف یہ ایک ہی سورت کیوں پڑھا کرتے ہیں تو جا کے ان سے دریافت کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت کا ذکر ہے کہ جس کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت مزا آتا ہے یعنی میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں اس سورت کی یہ سورہ مجھے بہت پسند ہے اللہ کی وحدانیت کا جس انداز میں اس میں تذکرہ کیا گیا ہے مجھے بہت مزا آتا ہے اس لئے پڑھتا ہوں یعنی یہ سورہ مجھے محبوب ہے اس لئے پڑھتا ہوں یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تو حضور نے جواب میں فرمایا اس شخص کو بتا دو کہ وہ توحید کے اس سورے سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے ہر حرکات میں سورے اخلاصی پڑھتے ہو منع نہیں فرمایا بلکہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشخبریں سنائی اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مزید قبعہ میں ایک انساری تھے وہ انسار قوم کی امامت کیا کرتے تھے اور ان کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ خوران مجید کی تو تلاوت کرتے قیام میں سورے فاتحہ کے بعد ذمہ سورہ تو پڑھتے تھے اس کے بعد کا سورہ لیکن ذمہ سورہ پڑھنے سے پہلے سورے اخلاص پڑھ کے بعد میں ذمہ سورہ پڑھا کرتے تھے یعنی تلاوت تو کر رہے ہیں دوسرے آیتوں کی دوسرے سورتوں کی لیکن تبرکا سورہ اخلاص کو بھی شامل کر دیا کرتے ہیں مختدیوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں یا آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص ہی ہر رکعت میں تو سورہ اخلاص ہی پڑھئے یہ کیا کرتے ہیں آپ یا پھر کوئی دوسری سورت پڑھئے دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ تو انہوں نے کہا میں تو ایسا ہی کروں گا اب آپ لوگوں کی مرضی ہو تو مجھ سے جماعت کرائیے نہیں تو کسی اور کو اپنا امام مخرر کر لیجی اب چونکہ وہ بڑے نیک تھے اور بڑی جو ہے ان کی نیکی ان کا تخوا اس سے لوگ کافی متاثر تھے اور کوئی حمد نہیں کرتا تھا کسی دوسرے کو امام مخرر کرنے کی لیکن یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آکے سنایا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں حضور نے ان کو طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے مقتدی جیسا چاہتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے اس کیا رسول اللہ میں کیا کروں مجھے اس سورے سے بہت پیار ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھا کروں تو حضور نے اشارت فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے صرف چار آیتوں پر مستمیل یہ سورت اور اپنی عظمت اور شان کے تبار سے بتایا جاتا ہے کہ دس پاروں کا سواب رکھتی ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو حکم دیا کہ پورے اکھٹے ہو جاؤ اور میں تمہیں ایک تہائی خوران سناوں گا ون تھرڈ خوران سناوں گا تو اب سب جمع ہو گئے کہ بھئی آج ایک ہی دن میں ایک تہائی خوران کا سواب مل جائے گا ورنہ ایک تہائی خوران پڑھنا اتنا آسان تو ہوتا ہے دس پارے پڑھنا کہاں سے اتنا آسان ہوگا وقت لگتا ہے اس کو محنت لگتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ آئے اور سور اخلاص کی تلاوت فرما گئے اور پھر حضور مبارک میں تشریف لے کے چلے گئے اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ ایک تہائی خوران سنائیں گے اور آپ ایک ہی سورہ سنا کر تشریف لے کے چلے گئے تو حضور نے واپس آ کے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی خوران سنا ہوں گا سو میں نے سنا دیا ہے سن لو کان کھول کے سن لو یہ وہ سورہ ہے جو سواب میں ایک تہائی خوران کے براور ہے ون تھرڈ قرآن یعنی دس پارے پڑھنے کا سواب رکھتا ہے ایک مرتبہ پڑھ اتنی بڑی فضیلہ تھے اسی طرح کی اور حدیث ہم کو ملتی ہیں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بارے میں اور اس کے ایک تہائی قرآن کے برابر سواب ہونے کے بارے میں حضرت ابو حریب عزی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوا اور وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اب دیکھئے اس کے دعا مانگنے کا جو انداز تھا جو الفاظ اس نے استعمال کیے تھے دعا مانگتے ہوئے اللہم انی اسألوکا بئنی اشہدو اللہ الہ الا انت الہحد السمت اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفن احد دعا کر رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ کیا مطلب اس کا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں میں تجھ سے طلب کرتا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بئنی اس وسیلے سے کہ میں تیرے سوا کسی اور کے خدا نہ ہونے کی شہادت دیتا ہوں تو احد ہے تو سمد ہے اور تو وہ ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور جو کسی کو جنا نہیں ہے اور تیرے ہمسری برابری کرنے والا کوئی نہیں یعنی جو الفاظ سور اخلاص میں استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ کو اس نے وسیلے کے طور پر استعمال کیے تو حضرت ابو خریرہ کہتے ہیں کہ اس کے اس طرح سے دعا مانگنے کی جو الفاظ ہیں جو انداز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑے تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے دستِ خدرت میں میری جان ہے اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسمِ آزم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے یعنی جو انداز اس نے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا وہ اسمِ آزم ہے اور اسمِ آزم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اسمِ آزم کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اس کے دعا خبول ہو جاتی ہے جو سوال کیا جاتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے تو سورِ اخلاص کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمِ آزم سے تعبیر فرمایا اسی طریقے سے تفسیرِ کبیر میں بیان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو اس طرح سے دعا مانگتے ہوئے سنا وہ ارس کر رہا تھا یہ سن کر حضور نے تین مرتبہ فرمایا اس سے اے شخص تجھے بخش دیا گیا اے شخص تجھے بخش دیا گیا اے شخص تجھے بخش دیا گیا یہ الفاظ ہیں سورِ اخلاص کے اللہ کو پکارنے کے لئے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ایک مرتبہ حضور جبریل علیہ وسلم بارگاہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک صحابی ابو ذر غفاری وہاں پر آئے تو ان کو دیکھتے ہی جبریل علیہ وسلم نے ارس کیا یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور جبریل سے پوچھا کیا تم فرشتے بھی ابو ذر کو پہچانتے ہو تو حضور جبریل نے ارس کیا رسول اللہ وہ تو یہاں سے زیادہ ہمارے پاس مشہور ہیں فرشتوں میں تو بہت مشہور ہیں بزر تو حضور نے پوچھا کہ کس وجہ سے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی مشہور ہونے کی تو انہوں نے ارس کی ایک تو یہ ایک اس کا سبب تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے یہ اپنے آپ کو سب سے کم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں ذرہ برابر بھی ان کے اندر بڑھائی نہیں ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی صفت نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ فرشتوں میں مشہور ہو گئے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص بڑی کسرت سے پڑھتے ہیں بہت کسرت سے پڑھتے ہیں سورہ اخلاص اس کی وجہ سے ان کی شورت ہو گئی ہے فرشتوں میں تفسیر قرطبی میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تنگ دستی غریبی کی شکایت کی وہ بھی ایسی غریبی فاخہ فاخہ گزر جاتا ہے کھانے کو باز وقت کھانا بھی نہیں ملتا ایسے حالات گزر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاخہ کشی سے نجات کے لیے ایک ترکیب بتائی کہ تم یہ ترکیب پر عمل کرو انشاءاللہ تمہاری جو ہے تنگ دستی دور ہو جائے گی آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جب بھی جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو ایسے وقت پہ تم گھر میں داخل ہو جبکہ تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو وہاں پر سلام کیا کرو وہاں پر سلام کرو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں پر سلام کریں گے سلام تو حال میں ہے چاہے گھر میں رہو یا نہ رہو کوئی گھر میں کوئی ہے تو گھر والوں پر سلام ہوگا گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کرنے کا ہے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی تاقیت کی جاری ہے اور پھر فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو جب بھی گھر میں داخل ہو تو اندر داخل ہوتے ہی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس آدمی نے اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا رزق دیا کہ اس کے بعد کہ وہ اس کے گھر کوئی نہیں بلکہ اس کے پڑوسیوں کو بھی کافی ہوتا تھا وہ خود بھی کھاتا پیتا ہو گیا اور اس کے فراہ حالی کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا یہ سورہ ہے اس سورے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں ایسی کیا بات بیان کی گئی ہے جو اتنی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں اور اتنے فائدے اس کے بیان کی گئی ہیں قل ہو اللہ احد اے نبی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اکتہ ہے ایک نہیں اکتہ میں لفظ اکتہ استعمال کروں گا کیونکہ ایک کے لئے تو واحد کا لفظ ہے رہبی میں قل ہو اللہ واحد اگر ہوتا تو ایک ہوتا احد ہے احد کا مطلب ہوتا ہے یکتہ یعنی ایسا یکتہ کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی ہے ہی نہیں اس کی طرح کا کوئی ہے ہی نہیں یکتہ ہے اور یہاں پر ایک اور ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے هو اللہ احد سے سورہ شروع نہیں کیا گیا ہے قل هو اللہ احد سے شروع کیا گیا ہے یہ ایک ایسا توہید کا پیام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ توہید وہ توہید ہی ہمارے پاس خابلِ خبول اور مطبر ہے جو نبی کے کہنے کے بعد ان کی کہہوی بات پر مانی جائے توہید کے معاملے میں بھی نبی کو ہٹا نہیں سکتے ایسی بہت ساری قومیں ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتی ہیں لیکن وہ مومن تو نہیں ہوتی مومن ہونے کے لیے نبی کی رسالت کے توسط سے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے اسی لیے جب توحید کا سورہ نازل کیا گیا تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور بتایا گیا کہ اے نبی آپ کہیے اور جو آپ کے کہہ ہوئے کو مانے گا اسی کی توحید ہمارے پاس خابلِ خبول ہوگی خدا کے پاس وہ توحید خابلِ رد ہے نہیں ہے جس میں جگہ عظمتِ نبی کے لیے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکتا ہے اپنی خوبیوں میں اکیلا ہے اس کی طرح کا کوئی نہیں اللہ السمد اللہ سمد ہے سمد کے معنے اب یہاں پر میں پہلے سمد کہہ دے رہا ہوں کیونکہ سمد کے معنے میں بہت سارے علماء نے بہت ساری تشریحیں کی ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی تشریح اپنے ذوق اور اپنے انداز فکر اپنے علمی بساط کے مطابق ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کتب تفسیر میں بہت سارے اخوال ملتے ہیں سمد کے معنے کے تعلق سے اور کئی تعبیریں ہیں اس کی لیکن مفہوم کے اگر آپ حساب سے دیکھیں گے تو ایک ہی مفہوم نکلے گا سمد کا علماء پانی پتی ان ساب اخوال کو ایک جگہ کرتے ہوئے ایک اس کے معنے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اسمد کا حقیقی مفہوم ہے المقصود مقصود مقصود کہتے ہیں کہ جس کا خست کیا جائے ساری دنیا کا مقصود وہی ہے اور اس کے سواہ کوئی مقصود ہے ہی نہیں سب کا ارادہ اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہوتا ہے سب کا ارادہ اسی کی عبادت کرنے کا ہوتا ہے اس کے سواہ کسی کا مقصود ہونا بھی نہیں چاہیے اسی لئے آپ صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے بھی کئی معنے بیان کرتے ہیں اس کے اندر ایک معنے یہ بھی ہے لا مقصود الا اللہ اللہ کے سواہ کوئی مقصود نہیں ہے جو ریال گول ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات باقی ساری چیزیں اس کے تابعے ہیں اسی طریقے سے سمت کے معنے بینیاز بھی لئے گئے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کو ایک مانتے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو اللہ کو تو ہم ایک مانتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا تو اللہ تعالی کو ہمارے عبادت گزاری کی ضرورت ہے یا اللہ کو ضرورت تھی انسانوں کو پیدا کرنے کی تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا یا اللہ کو ضرورت تھی کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی تو اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اس کی نفی کی جا رہے ہیں اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بینیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس اخیدے کو پنپنے سے رکھ دیا گیا اللہ اسمت کہتے ہوئے لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے یعنی اس کے ماں باپ کی تردید کر دی گئی اس کے رشداروں کی تردید کر دی گئی اس کی اولاد کی تردید کر دی گئی اب اگر کوئی اللہ کو ایک مانتے ہوئے یہ عقیدہ بھی رکھے کہ نہیں بھئی ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں دو نہیں مانتے اللہ ایک ہیے کہتے ہیں لیکن اللہ کی بیئی کو مانتے ہیں اللہ کے بچوں کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی توحید قابل خبول نہیں رہے اس کو توحید نہیں بولے لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے تو یہ پوری صفات کے ساتھ اگر اخیدہ رکھیں گے اللہ کے ایک ہونے کا تو وہ توحید کہلائے گا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْ وَنْ أَحَدْ کفو کہتے ہیں برابری رکھنے والے کو ہمسر برابر چاہے وہ کسی ایک صفت میں بھی اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی آپ کسی کے بارے میں یہ اقیدہ رکھیں کہ اللہ کی صفت اس کی صفت برابر برابر ہے آگے تو بہت در کی بات اگر اللہ کی صفت بندے کی صفت میں کسی کو بھی آپ برابر بھی کر دیں تو یہ توحید کے منافع ہو جائے گا توحید ختم ہو جائے گا اللہ کی عطا سے جو خدرت بھی جز بندے کی بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے تو آپ شرک کے دروازے بند ہو گئے اور توحید بیٹھے گی یہ بہت بنیادی فرق ہے توحید اور شرک کے درمیان آپ کسی کو بھی کسی بھی مخام تک پہنچنے کا آخیدہ رکھیں آخیدت رکھیں لیکن سب اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کے برابر نہیں ہے تب آپ شرک سے محفوظ ہوں گے نہیں اگر برابری کہیں بھی آ جائے گی تو بھی سمجھ لیے شرک کے دروازے کھل گئے کیوں کہ اس کا کوئی ہمسر اس کا کوئی برابر کا ہے ہی نہیں اب دیکھیں آپ یہاں پر جو خاص پانچ صفات بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے احد ہونے احد ہو کر دو ہونے کی ترزید ختم کر دی گئی دو کا تصور نہیں ایک یہ دوسری بات سمت کہا گیا یعنی وہ بینیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ساری دنیا اس کی محتاج ہے کیونکہ وہ مقصود اصلی ہے تو اگر کوئی ایک کا اخیدہ رکھ کر بھی یہ خیال کرے کہ ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی محتاجی ہے تو پھر اب توحید نہیں رہے گی اللہ کو ایک ماننے کے باوجود توحید خائم نہیں رہے گی کیونکہ پوری چیزوں کے ساتھ ایک ماننا ہے ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے باپ کو مانتے ہیں اس کے بیٹے کو مانتے ہیں اس کی بیوی کو مانتے ہیں کسی چیز کو مانتے ہیں ختم ہو گئی توحید اللہ کو ایک ماننا خابل خبر نہیں رہا اسی طریقے سے ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی فلا فلا صفت کسی اور کے پاس بھی ہے یہ بھی شرک ہو گیا تو یہ پورے صفات کے ساتھ اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہی توہید خالص بنتی ہے اور جن کے پاس یہ صفات ہیں وہی خدا ہے اکیلا ہونا ذات و صفات میں اس کے بنابر کا کوئی نہ ہونا اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہونا اور وہ کسی کا محتاج نہ ہونا سب کا مقصود اصلی وہ وہی خدا ہو سکتا ہے تو اب یہ جو سوالات کیے گئے تھے مشرقین کے جانب سے یہودیوں کی جانب سے یا انسار نے بھی جو پوچھا تھا انساروں کا ایک ہی جواب ہے کوئی نصب نامہ نہیں ہے اللہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے شروع سے ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے شروع کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شروع خود نہیں مالوں کسی کو شروع کی کوئی لیمٹی نہیں ہے ہمیشہ سے بس یہ کی اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے تو اب جو ہمیشہ سے ہے اس کو پیدا کرنے والا کہاں سے ہو سکتا ہے سب اسی کا پیدا کرتا ہے اور کوئی نہ اس کی برابری کا ہے نہ کوئی اس کی کوئی رشتدار ہے نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے تو یہ جو جامع مضمون ہے اس سورے کا یہ جامع مضمون کے باعث اس سورے کو سورے اخلاص کہا جاتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر وا اشہدو انہ هو اللہ احد اللہ الصمد لن یرد ولم یولد وا اشہدو انہ سیدنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علا خریق حقی سیدنا محمد وعلي صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم محمد yصول من اشہدو انہ سیدنا علا خریق حقی ورسول عبده U موسیقی